اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہرین سے عبدالقیس قبیلے کا ایک وفد آیا اور اس میں تقریباً چالیس افراد تھے ان میں ایک تھے عشد عبدالقیس جو اس وفد کے ذمہ دار اور رئیس تھے یہ وقت جب مدینہ پہنچا تو وفد کے جتنے ارکان تھے وہ اپنی اوٹھوں کو اپنی حال میں چھوڑ کر جلدی جلدی برگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بے تابانہ انداز میں دوڑ پڑے لیکن جو وفد کا رئیس تھا عشد عبدالقیس اس نے ایسا نہیں کیا بلکہ سواریوں کو بٹھایا ان کا سامان اتارا اوٹھوں کی رسی کھولی پھر غسل کیا پھر صاف سترہ لباس زیبتن فرمایا پھر مسجد میں حاضر ہو کر دو رکات نفل پڑی اس کے بعد بارگاہ نموی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے حلم و وقار آپ نے اس کے حلم و وقار کی تعریف فرمائی اور اشاد فرمایا کہ تم میں دو خسدتیں ایسی ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں ایک حلم اور ایک مطانت اور سنجیلگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو خوبیوں کے تعریف فرمائے تو اس شخص نے کہا یا رسول اللہ یہ دو خسدتیں مجھ میں فطرتی ہیں یا میں نے محنت اور ریاضت سے حاصل کی تو آپ نے یہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں یہ فطرتی ہے اللہ نے تمہارے اندر یہ پیدا فرمائی تو وہ شخص نے لگا اے اللہ تیرا اللہ شکر ہے کہ اس نے مجھ میں ایسی دو خوبیاں پیدا فرما دی جن کو اللہ اور اللہ کے رسول بھی پسند فرماتے ہیں لیکن الحلم والعنا کہ حلو وقار مطانت سنجیدگی یہ آدمی کی شخصیت میں نکھار پیدا کرتی ہیں آدمی کی شخصیت میں نکھار پیدا کرتی ہیں اس کے شخصیت میں وزن آتا ہے اب بہت سارے لوگ تھے انہیں جہاں سواری چھوڑی اور بھاکھڑی لی ہے اشتیارت میں لیکن اس نے تحمل کے ساتھ آرام کے ساتھ سارا معاملے نمٹا کر بہت احتمام سے سنجیدی کے ساتھ وقار کے ساتھ حضور علیہ السلام کے شدمت میں حاضر ہوئے جلد بازی نہیں کی جلد بازی نہیں کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الْعَنَاتُ مِنَ اللَّهُ وَالْعُجْنَتُ مِنَ الشَّيْطَانِ حضور علی بن ساتھ فرمایا لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوچ سمجھ کر اور اتمنان سے کام کرنا یہ اللہ کی جانب سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرح سے بے سوچے سمجھیں بے سوچے سمجھیں اچھا پھر پشتاتا بھی ہے شرمندگی بھی ہوتی ہے یہ میں جلد بازی کیوں کر دی میں جلد بازی کیوں کر دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوچ سمجھ کے اتمنان سے کرنا یہ اللہ کی طرف سے یہ نعام ہے کسی شخص میں یہ بیضہ ہو جائے اس لئے اقل اور شرعہ کا فتوہ یہی ہے یعنی شریعت بھی یہ کہتی ہے اقل کا تقاضہ بھی یہی ہے کہ جو کام کیا جائے سوچ سمجھ کے کیا جائے اس کے بارے میں شریعت نے تو بہت پیارا طریقہ بتایا ہے کہ اہل فہم سے اور مخلص لوگوں سے مشورہ لیا جائے اور کسی اہم کام کے لیے استخارہ کیا جائے مشورہ کر لیا جائے استخارہ کر لیا جائے جلد بازی نہ کی جائے مشورہ کر لیا جائے اہلِ رائے سے مخلص لوگوں سے جس کے بارے میں یہ اتمنان ہو یہ شخص میرا خیرخواہ ہے قابل اعتماد ہے اور معاملے کو بھی سمجھتا ہے اور خوفِ خدا بھی رکھتا ہے حصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو بہت پسند فرمائے ہیں اور خصوصاً اہلِ تقویے سے اہلِ تقویے سے مشورے لینے سے اللہ اس معاملے میں خیر ڈال دے خیر ڈال دے اب تو طبیعتوں میں تحمل رہا ہی نہیں تب طبیعتوں میں تحمل رہا ہی نہیں برداشت تحمل مردبات ختم ہو گئی اور خاص طور پہ ازواجی زندگی میں افغان کی زندگی میں جو یہ تیر چلا دیتا ہے زبان سے پھر سارے زندگی بیٹھتا ہے یعنی شاید ہی کوئی ہفتہ گزرتا ہو جب کوئی ایسا کیس نہیں آتا ہو کہ میں نے تو بس جلدی میں کہہ دیا اچھا پھر تلاش کرتا ہے کہ ہو گیا اب بچاؤں کیسے جلدبازی میں حرکت کر دی طلاق دے دی غلط بول نکال دی ہے اب دوڑتا ہے کوئی راستہ نکل جائے چاہے کسی کے پاس جانا پڑے کوئی بس مجھے راستہ نکال دے کہ بس کسی حرام کے ساتھ زندگی گزار لے اور مجھے جائز ہونے کا فتوہ دے دے وجہ کیا باری جلدبازی جلدبازی اگر کوئی ایسا مسئلہ زندگی میں پیش نہیں آ جائے تو پھر بھی شریعت کا تقاضی کیا ہے سوچ سمجھ کے پہلے کسی دین والے سے شریعت والے سے پوچھ لو گیا اس میرے مسئلے کا حل کیا ہے اگر میں نے گھر ختم ہی کرنا ہے تو شریعت نے اس کو بھی راستہ بتایا ہے لیکن مشورہ لیکن نہیں تحمل نہیں بردباری نہیں جلدبازی ہے طبیعتوں میں اور ایسا نقصان کب بڑھتا ہے سارے زندگی شرمندگی ندامت تو اللہ یہ خوبیہ ہمیں بھی نصیب فرما دے